انڈیا میں یہ کبھی نہیں ہوا انڈیا میں پہلی بار کسی بھی فلم کو اتنی عزت اتنا پیار اتنا رسپیکٹ مل رہا ہے جو دوستو میں بات کر رہا ہوں ٹرپل آر فلم کی جو 22 مارچ 2022 کو ریلیز ہوئی تھی اور تقریباً ایک سال بعد یہ فلم کو پھر سے ری ریلیز کیا جا رہا ہے ویرینس فلم جو اس فلم کے ڈسٹریبیوٹر ہے یو ایس میں انہوں نے ایک نیا ٹویلر ریلیز کیا ہے ٹرپل آر کا ایک منٹ سہتہلیس سکینکہ جو آپ کو ٹویلٹر انسٹرگرام یا باقی سب پلیٹ فارن سے مل جائے گا اور مجھے اوریجن جو ٹریلر تھا اس سے بھی بھاری بھرکم لگا ہے ٹریلر ویڈاوٹ اے ڈاوٹ اور اتنی بڑی بڑی ویب سائٹ جتنی بھی یہ یو ایسے کی دنیا بھرکی سب نے جو تعلیف کی ایٹری پر آر کی اس کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے وہ کہتے ہیں نا ہمارا مال ویدیشی لوگ خریدتے ہیں پھر اپنا سٹیمپ لگا کے بھارت میں بیچتے ہیں بنواتے ہیں انڈیا میں ہی ہے راو میٹیر انڈیا کے ڈیوز کرتے ہیں اور وہ مال جاتا ہے ایکسپورٹ ہو کے انڈیا کے باہر اور وہاں کا بڑے بڑے پڑا کا تھپا لگتا ہے پھر انڈیا میں آتا ہے تو وہی جو کام جو ہی جو شڑ یا پینڈ کا رام چار سو پانسو ہوگا وہ چار پانچ ہزار میں بکتے ہیں فورن کا بینڈ کا ویلو لگا کر انڈیا میں واپس سے آ کر یہ انڈیاں لوگ کی منٹیلیٹی ہے اپنی فلموں کو عزت پیار دینا نہیں آتا جب تک اس پہ کسی باہری دیش کے ملک کا تھپا نہیں لگتا ہے تب تک ہم اس کو سی ایسلی کبھی لیتے ہی نہیں ہے ارفان خان جیسا ایکٹر بہت سٹرگل کیا اس نے انڈیا میں بہت سٹرگل کیا اسے کوئی چانس نہیں دیا دو ہزار ایک میں بورجر نام کی فلم آئی تھی بریٹش بریٹش یعنی کی بریٹشز نہیں کہوں گا بریٹین بریٹین میں وہ فر وہاں پہ وہ فلم ریلیس کی گئی وہاں کے ہی پرڈ ایکٹر نے بنائی تھی وہ فلم اور وہ فلم جب چلی اس کے بعد انہیں دھیرے 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 دھول ملنے لگ گئے جسے روک فلم آئی تھی اس میں رول ملا تھا ارفان پتھان کو اور صحب نو محف کرنا ارفان خان کو اس کے بعد فلحال وغیرہ ایسے سے جو اس فلم میں اسی دوران آئی تھی تو کہنے کا مطلب ہے ہم اپنی چیزیں خود ہی نہیں پہچانتے ہیں سلم ڈاغ ملنے نے بھی جب چلی تب ہمیں اری ہماری کہانی سے بنا لیا تو آپ سمجھ رہو نا انڈیا میں یہ چیزیں لوگوں کی منٹیلیٹی بھی یہ ہی ہے اب کوئی بھی پتھان فلم کا ٹویلرہ ریکشن آئے گا ہم انڈیاں لوگ کے ویڈیوز نہیں دیکھیں میرا بھی کوئی دیکھتا نہیں بھاڑ میں جائے بھاڑ میں اے سوریا بھاڑ تریاد کا ویڈا کوئی ویڈیشی کوریا سے دیکھ رہی ہے یہاں لائکیٹ لائکیٹ چائنے یہاں لائکیٹ لائکیٹ چائنے ہے خود ہمارے جیسے ہم ہی ہیں لیکن دیکھیں گے ان کے ویڈیوز جن کو گھنٹا سمجھ نہیں آتا اس لیے میں کیا کہو تو ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تریپل آر فلم ٹو ہنڈرڈ تھیٹرز میں یو ایسے میں ریلیز ہو رہی ہے آل موست آفٹر ون یا اینڈس اس بیگ دو ہزار تھیٹرز میں یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے یو ایسے مارکیٹ میں اور پبلکی ڈمانڈ بھی تھی اس کے کئی پریویوز شوز اکھے گئے وہاں پر یہ فلم ہاؤس فل رہی لوگ ناچے جھومے گائے جب سٹارٹ میں فلم آئے تھی تو یہ فلم کو اتنا ایمپورٹنس نہیں ملا دیکھی لوگوں نے دیکھا ایسا نہیں کی نہیں دیکھا دیکھا انہوں نے پسند کیا لیکن جو پوٹینشل اس کا دیکھنے کو ملا نیٹ فکس پر ریلیز ہونے کے بعد وہ الگ تھا سوچی فلم نیٹ فکس پر لوگوں نے دیکھ لی ہے لیکن یہ فلم تھیریکل ایکسپیرینس اس لئے 200 تھیرٹرز میں ریز ہوئی اور موسٹ ایک سال بعد تین مارچ دو ہزار تیس کو کتنی بڑی بات ہے اور یہ فلم دس دن پہلے آسکرز جس دن ہونے والا جس میں ناٹو انٹو سانگ کو بھی منشن کیا گیا ہے نومیشنز میں تو دس ماف کرنا میں کیا بولا تھا تین تاریخوں وہ یہ فلم ریز ہوگی اور یہ جو کیا بہت ہے آسکرز ہے وہ ٹھیک ایک ہفتے بعد ہے دس if I'm not wrong دس تاریخوں آج میں آسکرز ہونے والا ہے دس سے تیرہ تاریخوں if I'm getting confused تو مطلب اس کے سات یا دزن پہلے ہی یہ فلم کو ریلیز کرنا ہے ریلیز کرنا ہی اپنے آپ پہ بڑی بات ہے for the first time in india a film is getting released indian film is getting released in any foreign locales in 200 plus theaters and especially in USA it is break یہ خبر آپ کو کوئی یوٹیوبر نہیں بتائے کیونکہ اس میں views ان کو آنے والے نہیں ہیں یہ نہیں بتائیں خبر لیکن میں ضرور بتاؤں گا کیونکہ یہ خوشی ہوتی ہے جان کر کہ ہمارے indian filmیں india کی filmیں اتنا اوپر جاتی ہے اور اتنا نام کرتی ہے اور دیش کا اتنا جھنڈا اوچھا کرتی ہے چلے پھل کتنا ہے با با